اب دلو بیٹے ویٹ کر لو ویٹ کر لو میں بتاتا ہوں ہمارے پاس x square plus 2x minus 2 اس کو ہم نے solve کرنا تھا question تھا ہمارے پاس x square plus 2x and minus 2 is equal 0 اس کو آپ نے بیٹا کیسے solve کرنا تھا کچھ بچوں نے اس پر mid time break لگایا لیکن نہیں لگنا تھا کچھ بچوں نے اس کے اوپر completing square لگایا وہ بھی نہیں لگانا تھا آپ نے اس کے اوپر direct quadratic formula لگانا تھا a is equal 1 b is equal 2 and c is equal minus 2 ٹھیک ہے بیٹا x equal minus b plus minus b square minus 4 ac square root divided 2a اب اس کے اندر آپ نے بیٹا values کو put کرنا ہے minus 2 plus minus 2 square 4 times a is 1 and minus 2 whole square root divided 2 times a کی value آپ نے put کرنی ہے 1 ٹھیک ہے اب آپ نے بیٹا اس کو solve کرنا تھا simplify کرنا ہے minus 2 plus minus 4 plus 8 divided یہاں پہ بیٹے minus 4 کو minus 2 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس کیا answer آئے گا plus 8 آئے گا اب آپ بیٹا اسے مزید simplify کریں 12 over 2 12 کا بیٹا آپ کے پاس square root directly آپ find out نہیں کر سکتے تو آپ نے اسے لکھنا تھا 4 multiply 3 ٹھیک ہے 4 کا square root آپ کے پاس 2 ہوتا ہے 3 کا square root آپ directly find out نہیں کر سکتے it means اس کی جگہ آپ نے put کرنا ہے plus minus 2 square root 3 over 2 اب کچھ بچوں کی mistake یہ ہے کہ ان نے اس 2 کو اس 2 سے cancel کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی cancel نہیں ہوگا بیٹا کچھ بچوں نے اس 2 کو اس 2 سے cancel کر دیا ہے یہ بھی نہیں ہوگا آپ نے ان دونوں میں سے 2 کو common لینے minus 1 plus minus square root 3 over 2 یہ بیٹا 2 2 سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس تو ہمارے پاس first question کا short question کا answer جو ہوگا وہ ہوگا minus 1 plus minus square root 3 ٹھیک ہے ہاں نہیں بیٹا میں سب کے سب question solve خود کروا رہا ہوں اسی ہے آپ اپنی mistake یہاں سے دیکھتے جائیے گا compare کرتے جائیے گا جو آپ نے question میں کیا تھا ٹھیک ہے paper میں جو آپ نے solve کیا تھا اسے compare کر لی جائے گا اب next remove کر دی ہیں بیٹا second short question جو تھا ہمارے پاس میں نے جن بچوں کی minor سے mistake تھی بیٹا میں نے ان کو ignore کیا ہے ہانی second short question بیٹے 2x minus 1 over 2 whole square is equal 9 over 4 اچھا بیٹا آپ نے اسے کیسے solve کرنا تھا کچھ بچوں نے ٹھیک ہے میری بات کو mind میں رکھا کہ جب تک complete scale نہیں ہمارے پاس standard quadratic equation نہیں ہوگی تب تک ہم اسے solve نہیں کریں گے لیکن بیٹا ایک تھوڑی سی psyche ہوتی ہے question کی کہ آپ نے question کو دیکھ کے check کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم اسے directly easiest way میں solve کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بیٹا ہم نے اس کے both sides scale root لیں گے یہ cancel 2x minus 1 over 2 is equal plus minus 3 over 2 کچھ بچوں نے بیٹا یہ as it is کیا ہے question لیکن یہاں پہ plus minus نہیں لگایا ٹھیک ہے کچھ بچوں نے یہاں پہ plus minus نہیں لگایا کچھ بچوں نے کیا کیا بیٹا 9 کا scale root 3 لکھ دیا 4 کا scale root نہیں find out کیا اس کو as it is 4 لکھ دیا تو یہ mistake ہے جو میں نے note کی ہیں آپ کی اب بیٹا اس کو آپ وہاں 2x minus 1 over 2 is equal plus 3 over 2 کو الگ سے and 2x minus 1 over 2 is equal minus 3 over 2 کو الگ سے لیکھیں ٹھیک ہے minus 1 over 2 کو وہاں shift کر دیں بیٹا 3 over 2 plus 1 over 2 2x is equal 3 plus 1 is 4 over 2 to 2004 یہ 2 cancel یہاں سے x کی value ہمارے پاس آتی ہے بیٹے 1 اس کو وہاں shift کریں آپ 2x equal minus 3 over 2 plus 1 over 2 بیٹا fraction میں نیچے والی values کو add نہیں کرتے single time لکھتے ہیں minus 3 plus 1 کا answer بیٹے کیا ہوگا ہمارے پاس minus 2 over 2 تو ہمارے پاس 2x equal minus 1 2 کو وہاں shift کر دیں تو بیٹے x equal ہمارے پاس ہوگا minus 1 over 2 ٹھیک ہے یہ اب بیٹا ہمارے پاس 2 answer آنے تھے x is equal to 1 اور آپ کے پاس x is equal to minus 1 over 2 ٹھیک ہے ہاں ہاں سارا بیٹے ٹھیک ہے لیکن first time تھا تھوڑی minor سی mistakes تھیں کچھ بچوں کی میں نے وہ ignore کر دی ہیں لیکن یہاں سے comparison کرتے ہوئے آپ اس کو دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے کس کس question میں اور کہاں کہاں mistake ہے ٹھیک ہے اب چونکہ time کم ہے اسی میں تھوڑا سا جلدی جلدی سے solve کروا رہا ہوں بیٹا ہاں جی next جو ہمارے پاس ہے بیٹا next ہمارے پاس جو question number 3 تھا اس کا وہ ہے ہمارے پاس short question number 3 is x plus 3 scale root is equal 3x plus 1 بیٹے میں نے یہاں پہ plus 1 دیا تھا کچھ بچوں نے minus 1 لگا کے اسے solve کر دیا چلیں ٹھیک ہے اوکے آپ نے بک سے comparison کیا آپ نے دیکھا sign نہیں ہے سر نے غلطی کر دیا تو ہم اسے ٹھیک کر دیتے ہیں میں نے ان کو بھی marks دے دی ہیں لیکن بیٹا میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ plus 1 میں نے جان بوجھ کے دیا تھا کہ کیا آپ کو equation کو solve کرنا آتا ہے یا نہیں آتا اب آپ اس کے both sides care کریں بیٹا یہ اس سے cancel x plus 3 is equal 9x square plus 6x plus 1 whole square کا فارمولا آپ نے یہاں پہ کھولا تو یہ آپ کے پاس value آئی ان complete values کو وہاں shift کر دیں 9x square plus 6x minus x plus 1 minus 3 اور یہاں پہ ہوگا بیٹے 0 9x square plus 5x minus 2 is equal 0 ان کو بیٹا ادھر آپ shift کر دیں 9x square plus 5x minus 2 is equal 0 اوکے اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹے اس کے اوپر میں آپ کو آسان وے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی situation ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے mid term break نہیں ہو رہی factorization نہیں ہو رہی completing square بھی نہیں آپ لگا پا رہے تو آپ بیٹا اس کے اوپر quadratic formula لگا دو اس کے اوپر آپ نے quadratic formula لگانا ہے تو آپ کے پاس آئے گا بیٹے minus 5 plus minus 25 plus 72 square root divided 2 times is 9 minus 5 plus minus square root 97 over 18 یہ ہمارے پاس بیٹا اس کا answer ہوگا اوکے کشب بیٹے میں نے دیکھ لیا آج نہیں ہو سکتا کل آپ کریں گے کل ہم کریں گے اس کو بیٹا ہا نہیں اس کے بعد short question number 5 جو کافی زیادہ بچوں نے اس کے اندر mistake کی ہے بیٹے short question number 5 میں اس کو بیٹا solve نہیں کرنا تھا ہم نے جس بتانا تھا کہ ہمارے پاس کے کونسی equation بنتی ہے کیا یہ standard ہے کیا یہ pure quadratic equation ہے دونوں میں سے کوئی ایک بتانی تھی پہلے تو بیٹا اسے simplify کرتے ہیں 3 y square is equal to y square minus 5 y اس کو وہاں shift کرتے ہیں left hand side پہ minus y square plus 5 y is equal 0 3 y square میں سے y square کو بیٹا minus کریں ہمارے پاس آئے گا 2 y square plus 5 y is equal 0 بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہے standard quadratic equation ٹھیک ہے اب اس standard quadratic equation میں condition ہمارے پاس کیا ہوتی ہے بیٹے کہ a اور b آپ کے پاس جو ہے وہ 0 نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے a کو تو بالکل بھی 0 نہیں ہونے چاہیے second condition is that کہ اگر b 0 ہے تو یہ pure quadratic equation بن جائے گی دو condition ہیں ہمارے پاس a تو کبھی بھی 0 نہیں ہونا چاہیے اور b sometimes 0 کے equal ہو سکتا ہے ٹھیک ہے b can be 0 لیکن یہاں پہ دیکھیں بیٹا a بھی 0 نہیں ہے b بھی 0 نہیں ہے c can be 0 c کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے ہمارے پاس it can be 0 تو یہ ہمارے پاس ہی بیٹا standard quadratic equation ٹھیک ہے standard quadratic equation جن بچوں نے اس کو solve کر دی گیا ان بچوں نے میں نے کیا کیا ہے ان بچوں کا میں نے ایک ایک marks دیا ہے ٹھیک ہے اور جن بچوں نے اسے solve کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہے it is neither standard nor pure quadratic equation ان کو بھی میں نے یہ ایک ہی marks دیا ہے کچھ بچوں نے اسے solve کیا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں لکھا پھر بھی میں نے ان کو ایک mark دیا ہے ٹھیک ہے بیٹا میری بیٹری نہیں کیمرہ کی بیٹری لو ہے اس کے بعد اچھا ایک اور سب سے important بات جو i think اب time بھی کم ہے بیٹا ہمارے پاس ایک definition تھی paper میں exponential equation ٹھیک ہے exponential equation an equation in which variable occurs in exponent وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے بیٹا exponential equation ہوتی ہے آپ نے exponential equation کی definition تو لکھی ہے لیکن اس کی آپ نے example نہیں دی جب بھی بیٹا paper میں math کے paper میں definition آئے گی اور آپ کو example اگر آتی ہو تو آپ نے ضرور دینی ہے لیکن کچھ definitions ہمارے پاس geometry کی اس طرح کی ہیں کہ ان میں example نہیں ہوتی تو ان میں example نہیں دیں گے ہم لیکن geometry کے علاوہ باقی جتنی بھی definitions آئیں گے آپ نے اس میں example ضرور دینی ہے اس کی میں نے آپ کو simple سی example لکھا ہی تھی کہ آپ لکھتا ہوگے two par x is equal a ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں تو paper میں آپ ڈھونڈیں گے کہ کوئی آپ کے پاس exponential equation کا question ہے تو آپ وہی question یہ ہے وہ اس کے example بنا دیں گے ٹھیک ہے question number five کا ایک marks کیوں detect کیا ہے بیٹا ایک marks میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس یہ detect کیا ہے کہ question five کو solve نہیں کرنا تھا جسٹ یہاں تک ہم نے اسے لکھنا تھا two y square plus five y is equal zero اور اس کے بعد ہم نے لکھ دینا تھا it is standard quadratic equation ٹھیک ہے یہ pure quadratic equation نہیں تھی کچھ بچوں نے اسے simplify کر دیا ہے ہم نے اسے simplify نہیں کرنا ٹھیک ہے 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 موسیقی